میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ اب کیا ہوگا اس لڑکی نے ہمیں کہیں بھی مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے سب کچھ ختم کر دیا ہے کمو جہاں غلطی تمہاری ہے ان لڑکیوں کو میں نے تمہاری نگرانی میں دیا تھا اتنا کچھ ہو گیا تمہیں پتہ ہی نہیں چلا اپا جی اس میں میری کیا غلطی ہے میں تو ان دونوں لڑکیوں پہ ہر وقت نظر رکھتی تھی کیا خاک نظر رکھی ہے علیشبہ نے چھپکے نکاح کر دیا اور خاندان کے لیے بدنامی کا داغ لیے بیٹھی ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا اس عمر میں اب یہی دیکھنا رہے گیا تھا میں بڑھا ہو گیا ہوں اس لئے اپنی تمام ذمہ داریاں تم سب کو سونپ دی تھی لیکن تم لوگوں نے میرا نام اور میری عزت مٹی میں ملا دی اور تم کیسے بھائی ہو جس نے اپنی بہنوں کو خاندان کی ریت اور عزت کی حفاظت کرنا نہیں چکا ہے اتنے دنوں سے یہ لڑکی ہمیں بے وکوف بنایا جا رہی ہے کبھی پیٹ میں درد ہے کبھی میدے میں درد ہے اور مسکان ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ ساتھ گھومتی تھی ہسپتال بھی وہی لے کے گئی تھی نا پتہ اس لڑکی کو سب کچھ تھا بس اس نے ہمیں نہیں پتہ لگنے دیا اچھا نہیں کیا ہے تمہاری بیوی نے نہ جانے کون سی دشمنی نکال رہی ہم سے علشبہ علائیوہ اس طرح کی نہیں تھی تمہاری بیوی نے ان کو بگاڑا ہے اب چپ کر کے کیا بیٹھے ہو سامپ کیوں سونگیا ہے تمہیں یا پھر مسکان نے تمہارے ہوت سیدھی ہیں بس کرو کمرشا بہت ہو گیا تباشا چلی جاؤ تم لوگ مجھے اکیلا چھوڑ دو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا کرنا ہے آبا جی میں تو صرف اتنا کہہ رہی تھا بس سیادہ میرا دماغ خراب مت کرو چلی جاؤ یہاں سے تم بھی جاؤ سنو شاہ زیب کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے اور سب کو سختی سے بنا کر دو کہ شاہ زیب تک یہ خواب نہ پہنچیں سمجھائی؟ جی اب جاؤ یاللہ کس کناہ کی سزا مل رہی ہے؟ موسیقی 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 موسیقی